اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین پورے ملک میں نئے الیکشن کی بات چیت شروع ہو گی ہے ایک طرف تو اڈیالا جیل میں آج بہت بڑا اپسٹ ہوا اڈیالا جیل میں عمران خان صاحب کو شدید غصہ آیا ایک جھڑپ ہوئی اس کے ساتھ ساتھ آج اسلام آباد کے اندر ایک اور اہم وکٹ گری ہے اور دوسری طرف حکومت نے آج اعلان کر دیا ہے کازی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے دیر از بگ نو کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی بہت ساری اپ ڈیٹس ہیں بیک ٹو بیک تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک تو آج عمران خان صاحب کے جو سیکیورٹی انچارج تھے ان کے حوالے سے ایک بڑا بریک تھوڑ ہوئے آج ان کی فیملی نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور اس کے بعد عمر سلطان صاحب کی بازیابی کے لیے کل اسلامباد ہائی کورٹ نے جسٹس آمیر فاروق صاحب نے طلب کیا ہے ایس پی اور ایس ایچو شالی مار کو اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کوئی یہاں پہ بریک تھوڑ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اڈیالا جیل کے آج اندر جو تین ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی تھی تین لوگوں کو وہاں پہ جو فارق کیا گیا تھا اس کے برقس اب تین نئے لوگ وہاں پہ تائنات کر دیا گئے ایک تو جی نئے جو تائناتی ہیں ان میں علی امیر شاہ ان کو ایڈیشنل سپریڈنڈنٹ اڈیالا جیل تائنات کیا گیا سبتین رزا ڈیپٹی سپریڈنڈنٹ اور زیب و نسا خاتون ڈیپٹی سپریڈنڈنٹ اڈیالا جیل ہوں گی لیکن آج وہاں پہ کچھ گڑ بڑ ہوئی ہے کچھ بڑی تلخی وہاں سے ریپورٹ ہوئی ہے وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں عمران خان صاحب نے کچھ بات چیت بھی کیے جو بڑی اہم ہے لیکن اس سے پہلے آج عمر عیوب صاحب نے ایک اعلان کیا عمر عیوب صاحب یہ کہتے ہیں کہ ملک میں جلد الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور تحریکہ آئین پاکستان کی مومنٹ شروع ہو چکی ہے یہ بات بہت سارے حلقوں کے اندر چل رہی ہے کہ کیا ملک کے اندر الیکشن ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو اس نظام کی بہت بڑی گارنٹی ہیں زمانت ہیں ان کے جانے کے بعد یہ نظام خود بخود گرنا شروع ہو جائے گا جب الیکشن ٹیبنلز کام کرنا شروع کر دیں گے تو اس حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ یہ سروائیو کر سکے تو لہٰذا اس سے پہلے کوئی ایسا بندوبست کیا جائے یا کوئی ایسا سیف ایکزٹ کیا جائے اس سے پہلے ایک تاریخ دی جائے الیکشن کی لیکن اب عمر عیوب صاحب نے یہ بات کہہ دی ہے اور ظاہر ہے جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی منطق ضرور ہوگی اور ویسے اسلامباد کے اندر یہ بات چل رہی ہے یا کہ اب الیکشن کے بغیر کوئی آپشن نہیں ہے نہ یہ حکومت پرفارم کر سکتی ہے نہ کوئی نیا تجربہ کامیاب ہو سکتا ہے اس سب میں آج ایک تو حکومت جس کی اوپر قاضی فائز ایسا صاحب کا بہت زیادہ جو ہے وہ انحصار ہے قاضی صاحب کے اوپر جس حکومت کا وہ اب ہاتھ دھو کر مجھے لگتا ہے کہ بلکل قاضی صاحب کو جو ہے وہ گوڈ بائی کہنے کے لئے تیار ہے یا چونکہ حکومت بے بس ہوگی ہے ان کی کوئی بات ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ایک تو انہوں نے اعلان کیا جی کہ فوجی عدالت میں عمران خان صاحب کا مقدمہ چلے گا یا نہیں چلے گا اس کا جو فیصلہ ہے اس میں وہ کہتنے کے وفاقی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ وفاقی وزیر قانون عاظم نظیر طارد صاحب یہ بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کے فوجی عدالتوں کے مقدمہ کے حوالے سے پنجاب حکومت فیصلہ کرے گی کہ کیا ہونا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم چیف جسٹس پاکستان کی تائناتی کے طریقے کار کو تبدیل نہیں کرنا چاہ رہے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہی اگلے چیف جسٹس ہوں گے یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگلے چیف جسٹس بنیں گے اور انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ ایکشنشن کے حوالے سے فیلال ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اب یہ ایک بلف کال بھی ہو سکتی ہے اور ظاہرہی حقیقت بھی ہو سکتی ہے حقیقت یہ اس لیے ہو سکتی ہے کیونکہ حکومت کے باس نمبرز پورے نہیں ہے اور حکومتہ پلان بھی کی اوپر جاری ہے کہ ہم 23 جج کریں اور 23 جب جج جب سپریم کورٹ کے اندر آ جائیں تو اس دوران ایک غیر آئینی ترمیم کی جائے آئینی ترمیم کے لیے بندے پورے نہیں ہیں تو ایک غیر آئینی ترمیم وہ ایسے ہوگی کہ تحریک انصاف کی جو سیٹیں ان کو ملایا جائے کچھ اور لوگوں کو درات دھمکا کر اپنے ساتھ ملا کر نمبر پورے کیے جائیں یا پھر وہ آئینی ترمیم جب غیر آئینی ترمیم سپریم کورٹ کے اندر چیلنج ہو تو وہاں پہ آلڑی 23 جج بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ فیصلہ کر دیں اور قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے تو ان ممکن ہے کہ یہ حربہ استعمال کیا جائے گا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ قاضی صاحب کے بننے کے امکانات ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مادوم ہوتے جا رہے ہیں اب عمران خان کے ساتھ آج کیا ہوا اڈیارہ جیل میں اس کی اوپر بھی بات کرتے ہیں ایک تو خان صاحب نے آج کہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف اس کی بہت بڑی وجہ ہے تو خان صاحب نے آج کہا ہے کہ کیا بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہوئی کیا اس کے پیچھے ہمیں بارڈر پر سیکیورٹی کے حوالے سے جو مسائل ہیں کیا اس کے پیچھے ہمیں کچھے کے علاقے میں جو ڈاکو دہشت گردی کر رہے ہیں کیا وہ ہماری وجہ سے ہو رہی ہے ملک بھر میں سٹریٹ کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے لوٹ مار ہو رہی ہے کیا وہ ہماری وجہ سے ہو رہی ہے جو کچھ ہو رہے بہت برا ہو رہے اس کا نزلہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی اوپر گر رہے خان صاحب نے یہ کہا کہ پولیس کہتی ہے اڈیالہ جیل سے ڈیپری سپریلنڈنٹ کو اغواہ نہیں کیا گیا بلکہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ فرار ہو گیا یہ کیا ہو رہے خان صاحب نے قاضی صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ پی ٹی آئی کا منڈیٹ چوری کرنے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ کی صورت میں سازش چل رہی ہے یہ الیکشن نہیں کھولیں گے ہمارے امیدوار ستر ستر ہزار کے ووٹوں کی برتری سے جیتے ہوئے حیرت ہے اون چودری ایک لاکھ فوٹوں سے جیت گیا آٹھ فروری کو ہمارا منڈیٹ چوری کیا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ قاضی کے جاتے ہوئے چار ہلکے کھلیں گے اور حکومت گر جائے گی اور حکومت کا بسے سب سے بڑا خوف بھی یہی ہے اس کے بعد عمران خان صاحب نے آج ایک بڑا اعتجاج کیا ڈیالہ جیل کے اندر ایک تو خان صاحب کی جو بہنیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کیے کہ خان صاحب نے جو اعتجاج کیا جت صاحب کے سامنے کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کے ساتھ ان کی فون پر بات نہیں کروائی جاری عدالت کو درخواست دی عدالت کی جانب سے حکم صادر کیا گیا اگر یہ ڈیپٹی سپیرنینڈن میرے بیٹوں سے بات کروائے گا اس سے بھی اٹھا لیا جائے گا یہ بھی لا پتہ ہو جائے گا عمران خان صاحب نئے ڈیپٹی سپیرنینڈن کے حوالے سے یہ خدشیاں ظاہر کر رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر صورت میں آپ نے آٹھ سپتمبر کا جو جلسہ ہے اس کے لیے نکلنا ہے اور انہوں نے آج جب میڈیا سے بات چیت کی یہ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ یہ بات کنفرم کر رہی ہیں کہ خان صاحب نے جب میڈیا سے گفتگو کرنے کی کوشش کی تو اس کے بعد جو ایک ڈی ایس پی ہیں تائر شاہ وہاں پہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ بتمیزی کی ہمیں یہ بات پسند نہیں آئی ہمیں بہت تکلیف ہوئی انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے آپ بتمیزی نہ کریں خان صاحب بہت آجزی سے پیش آتے ہیں اب جیل میں عمران خان کے اوپر سختیاں بڑھا دی گئی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میڈیا کے لیے عمران خان کو کہنا پڑا کہ پانچ چھے لوگ بلائی جاتے ہیں اور ان پانچ چھے میں سے دو تین لوگ ایسے ہوتے ہیں دو تین ایسے چہرے ہوتے ہیں جو غلط ریپورٹنگ کرتے ہیں اداروں کو ایجنسیز کو ریپورٹنگ کرتے ہیں اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایڈٹ کر کے چلاتے ہیں یعنی عمران خان صاحب نے کوئی بات کی ہوتی ہے جو باہر آ کر اس کو ایڈٹ کر کے کچھ اور رنگ دے دیا جاتا ہے اور سوال کرنے پر عمران خان کو جواب دینے سے روکا جاتا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے احتجاج کیا اس بات کی اوپر جب ان کے ساتھ بتمیزی کی گئی کہ عمران خان صاحب نے یہ مطالبہ کیا کہ مزید صحافیوں کو اندر آنے دیا جائے عمران خان صاحب اپنے بچوں سے بات کرنے کا کہتے ہیں جو بات نہیں کروائی جاتی اور قانون کے مطابق ان کا جو حق ہے جو عمران خان صاحب مطالبہ کرتے ہیں اس کو نہیں پورا کیا جاتا ہے ان سے کتابیں چھین لی گئی ہیں کل یہ بات آئی تھی کہ عمران خان صاحب کو جو پانی دیا جاتا ہے وہ ریت ملا ہوا پانی ہوتا ہے وہ اس میں کافی دیر تک انتظار کرتے ہیں جب ریت نیچے بیٹ جاتی ہے تو پھر اس پانی کو استعمال کرتے ہیں کتابیں ان سے چھین لی گئی ہیں یا سختی ان کے اوپر بڑھا دی گئی ہے یا جس سیل میں عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے اس سیل میں اب کسی کو بات چیز کرنے کی اجازت نہیں ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اور عمران خان صاحب کو جب کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ آواز لگاتے ہیں تو وہ ان کو چیز مہیا کی جاتی ہے اس کے بعد دونوں نے یہ بھی کہا یہ ورزز کے لیے ان کو ڈمبل چاہیے تھے جو نہیں دیئے گئے عمران خان صاحب نے جن لوگوں سے ملاقات کرنی تھی اس کی ایک لسٹ خان صاحب نے دی تھی اس کے اوپر بھی بندوں کو نہیں بلائے گا علیمہ خان صاحب نے کہا کہ آٹھ سپتمبر کو آخری مہرلہ شروع ہونے والا ہے اور آئین کے مطابق احتجاج کریں گے عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ تمام لوگ آٹھ سپتمبر کو نکلیں اور جلسہ کریں اور تمام لوگ اپنی جتنے بھی علاقائی جو تنظیم ہیں ان کے افسران ہیں جو عوضہ داران ہیں ان سے رابطہ کریں اور ہر صورت میں ہر نکلیں یہ عمران خان منصوبہ بنا رہے لیکن اب دوسری طرف کیا ہوتا ہے اسلام آمد کے اندر آپ کو یاد ہوگا انیس سیون نائن جہاں پاکستان پری کے انصاف کی امیدوار جیتے ہوئے تھے نولی کے امیدوار نے دوبارہ گنتی کی درخواست دی الیکشن کمیشن کے اندر یاد رکھیں کہ اب الیکشن کو چھے ماں ہو گئے الیکشن ٹیبینلز بن چکے ہیں بہت سارے گنتی کی کیسیں سپریم کورٹ میں گئے ایک کیس مسترد ہوا چار پہ کازی نے نون لی کو چار سیٹیں دے دی تین قومی اسمبلی کی دی ایک صوبائی اسمبلی کی دے دی اس کے بعد ایک اور ہلکہ لے کر سپریم کورٹ گئے لیکن اس پہ برقس فیصلہ آیا تحریک انصاف کی وہ نشست بچ گئی اب جی الیکشن کمیشن نے کیا کیا الیکشن کمیشن نے جو گجروالہ کا ایک ہلکہ ہے سیون نائن وہاں پہ پاکستان تیرے کی انصاف کی امیدوار جیتے ہوئے تھے اور وہ مسلم نون کے امیدوار جو تھے وہ پہنچے جا کر الیکشن کمیشن کے سامنے چودری ظلفکار اور انہوں نے کہا کہ چونکہ جو جیت کا جو مارجن ہے وہ پانچ ہزار سے کم ہے لہذا دوبارہ گینتی کی جائے اور ظاہر ہے جب الیکشن کمیشن دوبارہ گینتی کرے گا تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ یہ نکلے جی کہ الیکشن کمیشن نے دوبارہ گینتی کی درخواست کو منظور کرنے کے بعد آج جب دوبارہ گینتی کی وہاں پہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں چودری ظلفکار انہیں سیون نائن سے ان کو جتوا دیا ہے یہ بھی وہ منصوبہ ہے جو قاضی صاحب کی ایکشنشن کے لیے چل رہے ہیں اس کی اوپر بڑا زور لگایا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف حکومت یہ کیلئے کہ ہماری بس ہو گئی ہے ہمارے پاس قاضی صاحب کے لیے ایکشنشن نہیں ہے اور سینئر موس جج جو ہوگا وہی چیف جسٹس بنے گا لیکن اب یہ اگر اس طرح سے دوبارہ جو گینتی کا یہ جو منصوبہ ہے پلان سی اس کو کہا جا رہا ہے کہ اب چونکہ آئینی ترمیم ممکن نہیں ہے تو اب عمران خان صاحب کی جو جیتیوی سیٹیں ان کو کم کیا جائے مرحل یہ سب ایک طرف چل رہا ہے لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ بلکل خاموش نہیں بیٹ رہے آج انہوں نے بڑی جھڑپ کی ہے ڈپٹی سپریڈنڈنٹ کے ساتھ اور جج کے سامنے ڈپٹی سپریڈنڈنٹ کو روسترم کے اوپر بلائے عمران خان صاحب نے اور سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ میرے بیٹوں سے بات نہیں کروا رہے اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کے بیٹوں کو فون ملاتے ہیں تو وہ فون اٹھاتے نہیں ہیں اس پہ جو ہے خان صاحب نے ان کو غصہ کیا ان کو کہا کہ تم پڑے لکھی آدمی ہو تم کوئی اکل کی بات کرو یہ کیا بات کر رہے ہو تم اور دوبارہ عدالت نے یہ ہدایت کی عمران خان صاحب کے حوالے سے ڈپٹی سپریڈنڈنڈنڈنٹ کو کہ آپ جو عمران خان صاحب کی آپ جو بات چیتے کہ آپ وہ ان کے بیٹوں سے کروائیں تو یہ ڈیالا جیل کا جو باسی ہے یہ کسی کو سکون نہیں کرنے دے گا جب تک یہ جیل کے اندر ہے یہ لوگوں کو جیل کے اندر عملے کو بھی اسی طرح پریشان کرتا رہے گا انہوں نے اور بھی بڑی باتیں کی ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ آٹھ سپتمبر کو آپ نے ہر صورت نکلنا ہے کوئی بھی جو رکاوٹ ہوگی اس کو آپ نے توڑ کر آنا ہے اور قاضی کے جاتے ہوئے یہ سب حکومت گر جائے گی جو بچہ بچہ یہ کہہ رہے اور خان صاحب نے آج جو سب سے اچھی بات ہے جتنی بھی دہشت گردی ہے اس کی بھرپور الفاظ میں مضمت کی اور بڑے سخت لفظوں میں انہوں نے مضمت کی ہے انہوں نے کہا کہ اگر ان کا پلان بھی بھی کیا تو عدے سے اترتے ہی شہباز شریف جی جو ہے وہ مسنگ پرسن بن جائے گا اور اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال دکھئے گا خدا حافظ